بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نہیں کھوچ کو سبسکرائب بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا ناظرین نئی کھوچ پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نسلہ ٹاور تیجوری ہائٹس مکہ ٹیلس کا معاملہ نہیں باری سب کی آنی ہے سندھ ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر گیارہ میں جعوید خان کے وکیل پیش ہوئے بتایا چند سال پہلے جب وہ درخواست لگانے آیا تھا تو اس کے گھر یعنی لیاری آگرہ تاج کالونی نرز سمینہ ہوتل پلوٹ نمبر سیتیس پر صرف دو فلور تھے مگر آج یہ سات منزلہ عمارت بن چکی جسٹس زفر احمد راجفوت حیران ہوئے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ تو پورا ٹاور کھڑا ہو گیا سن بیلڈنگ اٹھول آتھارٹی کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے بولے یہ آپ کے افسران کی آشیر بات کے بغیر ممکن نہیں مٹھی گرم کر کے سب چل رہا ہے بتائیں کتنے افسران کو اب تک فارغ کیا کتنے نوکری سے فارغ کیے کیا آپ کے یہ افسران سیٹوں پر بیٹھنے کی قابل ہیں ناظرین سن بیلڈنگ کنٹور آتھارٹی میں کاروائی کہاں ہوتی ہے اسی لیے وکیل کے پاس کوئی جواب نہ تھا عدالت سخت برم ہوئی کہا آپ کے ایسے افسران کرسیوں پر رہنے کے قابل نہیں عمارت کو فوری سیل کیجئے بندرہ دن میں عمارت گرائیں سن بیلڈنگ کنٹور آتھارٹی کے وکیل نے کہا جس صاحب لیاری جیسے علاقے میں ایسی کاروائی بڑی مشکل ہے جسٹس زفر احمد راجفوت نے کہا آج کے لیاری جیسے علاقے تب ہی بنتے ہیں جب آپ ان میں ایسی تعمیرات کی اجازت دیں لیاری چالیس سال پہلے تو ایسا نہ تھا جیسے آج جرائن کا گر بن چکا لیاری نے تو بڑے بڑے نام پیدا کیے اور بڑے بڑے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے کچھ نہیں معلوم پندرہ دن میں عمارت خالی کرائیں سیل کریں اور گرائیں ساتھ ہی عدالت نے بیلڈرز شاہ نواز شاہ اور شاہ جہاں شاہ کے خلاف کرمینل پروسیکویشن شروع کرنے اور سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے راشی حرام خور اور کریکٹ افسران کے خلاف بھی انکوائری کرنے کی حدایت کر دی کیونکہ عدالت کے نزدیک یہ سب افسران شریک کے جرم ہیں آزین لیاری میں اس عمارت کی تعمیر عدالتی فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی کیمتی رائی کا اظہار ضرور کیجئے گا نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا تاکہ نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے